اسلام علیکم ویلکم تر آکی کا کچن آج میں آپ کے لئے بہت ہی مزیدار ہیلڈی اور ٹیسٹی ناشتے کی ریسپی لے کر آئی ہوں ایک بار آپ ان پراتھو کو کھائیں گے تو آپ بار بار انہیں کھانا چاہیں گے تو آپ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا بلکل بھی آپ نے سکپ نہیں کرنا بہت سی ٹرکس اور ٹرکس ہوتی ہیں جو ہم ویڈیو کے لازم تک آپ کو بتاتے ہیں تو چلے شروع کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم نے ایک انڈا لے لینا ہے یہاں پر تین چمچ پسی ہوئی میں نے چینی لی ہے ایک گاس دودھ لیا ہے دودھ روم ٹمپریچر پر ہے ایک کپ ہم نے میدہ لیا ہے تو سب سے پہلے ہم میدہ شامل کر دیں گے اور جتنا ہم نے میدہ لینا ہے اس کے آدھا ہم نے آٹا لینا ہے یہاں پر یہ گہوں کو آٹا ہے یہ ہم نے لیا ہے اور تین چمچ ہم نے پی سی ہوئی چینی لی ہے تو اب ان تینوں چیزوں کو ہم نے خاص سے بلکل برابر ملا لینا ہے آپ نے بہت اچھے سے انہیں ملا لینا ہے اور اب اس میں ہم شامل کر دیں گے انڈا انڈے کو آپ نے پہلے الگ برطن میں نکال لینا ہے اور انڈا بھی آپ کا روم ٹمپریچر پر ہونا چاہیے اب اسے بھی ہم آپس میں ملا لیں گے بہت ہی اچھے طریقے سے آپ نے ملانا ہے ساری چیزوں کو ایک دم پرفیکٹ آپ نے دو بنانی ہے اور تھوڑا سا دودھ شامل کریں گے دودھ ہمارا روم ٹمپریچر پر ہے اور یہ میں نے لیا ہے دیسی گی جو چمچ آپ اس کی جگہ پر ڈالڈا گھی بھی لے سکتے ہیں اور پھر سے ہم ساری چیزوں کو ملا لیں گے اور تھوڑا تھوڑا دودھ شامل کر کے ایک نرم ڈو سوفٹ آٹا لگا لیں گے دیکھیں آٹا میں نے کتنا سوفٹ لگا لیا ہے اوپر سے بھی اسے گی سے گریز کر دیں گے اور اسے کور کر کے ہم نے رکھ دینا ہے آدھے گھنٹے کے لیے اور یہاں پر دو ٹیبل سپون ہم نے دوبارہ سے گھی لے لیا ہے یہ دیسی گی ہے اور اس میں ہم ملائیں گے میدہ دو چمچ اور اسے اچھے سے مکس کر کے رکھ لیں گے یہاں پر آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے اب ہم چیک کر لیتے ہیں آدھا ہمارا دس منٹ ہو چکے ہیں اور اب ہم پیڑوں کو چیک کر لیتے ہیں یہاں پر ہم پہلا پیڑا لے لیں گے تھوڑا سا میدہ جسٹ کر لیں گے اور اسے بیل لیں گے پہلے ہم نے اسے ایک نارمل روٹی کی طرح بیل لینا ہے یہاں پر آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ابھی کام پورا نہیں ہوا ابھی بہت سارا کام باقی ہے یہی پر ہم آپ کو ساری ٹیپس اور ٹرکس بتائیں گے تو دیکھیں ہم نے ایک پتلی روٹی بیل لی ہے اسی طرح باقی بھی ہم بیل کر پہلے تیار کر لیں گے یہاں پر میں نے ساری روٹیاں بیل لی ہے تو اب ہم نے جو لئی تیار کی تھی دیسی کی اور آٹے کی وہ ہم نے اپلائی کرنی ہے برش سے اپلائی کر لیں یہاں سے اپلائی کر لیں سارا آپ نے اپلائی کر لینا ہے ساری سائٹ پر بھر بھر کر آپ لگا رہا ہے اسی سے آپ پر بھر بھر بن کر تیار ہوں گے تو اس کے اوپر ہم ایک پر لگا دیں گے اسی طرح دوبارہ سے ہم اپلائی کر لیں گے آپ اس کی جگہ پر ڈالڈا گھی بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کو دیسی کی پسند نہیں تو یہاں پر میں ساری لیئر اپلائی کر دی ہیں پہلی لیئر پر ہم نہیں لگائیں گے اسے ہم نے تھوڑا سا بیل کر پتلا کر نا ہے اس طرح سے جیسے میں بیل رہی ہوں اور اب اس کی ہم نے کٹنگ کر لینی ہے کٹنگ آپ اپنے حساب سے کر لیں میں یہاں پر چار پراتھو کی کٹنگ کر لوں گی اس طرح سے کٹنگ کر لیں گے اور اب اس کے اوپر بھی ہم اپلائی کر دیں گے آپ نے بہت اچھے سے اپلائی کر لینا ہے اس ہمارے پراتھے پرفیکٹ بنیں گے اور کرسپی بنیں گے اور اس کے لچھے بھی بہت اچھے کو ہم نے اس طرح سے کھیچ کر تھوڑا سا پڑا کر لینا ہے اور اس نیچے کی سائیڈ پر چھپکا دینا ہے اس طرح سے ایک پیڑا ہمارا بن کر تیار ہو چکا ہے دوسرا بھی ہم اس طرح بنا کر تیار کر لیں گے سارے پیڑے ہم اس طرح سے بنا تو یہاں پر آپ نے بلکل ہلکے ہاتھ سے اسے بیل نا ہے بہت زور لگا کر آپ نہیں بیل نا اس سے آپ کے لچھے خراب ہو سکتے ہیں تو یہاں پر میں تھوڑا سا پہلے اسے بیل لوں گی آپ اپنے سائیس کا پراتھا جتنا آپ بیل نا چاہتے ہیں آپ اس سائیس کا بیل نہ یہ زیادہ موٹا ہونا چاہیے اور نہ زیادہ پتلا اور اس طرح سے آپ ہاتھ سے بھی اسے تھوڑا بڑھا کر سکتے ہیں تو دیکھیں ایک پراتھا بنا کر تیار کر لیا ہے اب ہم اسے پین میں ڈال دیں گے تو پہلے ہم اسے نیچے سے پکنے دیتے ہیں آئل دونوں سائیڈوں پر ہی لگے گا لیکن پہلے ہم اسے نیچے سے پکنے دیں گے اب اس کے اوپر ہم آئل لگائیں گے اس طرح سے کر کے آپ پراتھے کو بنائیں گے تو بہت ہی ہیلدی ملسیتار پراتھے بن کر تیار ہوں گے اور آپ پینے ایک بار نہیں بار بار کھانا چاہیں گے تو آپ نے اسے پورا دیکھنا ہے اس طرح کر کے آپ نے اسے سیکھ لینا ہے دونوں سائیڈوں سے بہت ہی اچھا اور بہت ہی خوبصورت کلر آئے گا ہمارے پراتھوں کا دونوں سائیڈوں سے آپ نے اچھے سی آئل لگا کے تو ایک پراتھ ہمارا بن کر تیار ہو چکا ہے اسی طرح سارے پراتھے آپ بنا لیں تو دیکھیں کتنے خوبصورت اور کتنے ٹیسٹی بن کر ہمارے پراتھے تیار ہو چکے ہیں اور یہ اوپر سے بہت ہی کرسپی اور اندر سے بہت ہی تب تک کیلئے چلتی ہوں خدا حافظ